ایک اور سوال دیکھتے ہیں پاسٹ پیپر کا پریکٹس پیسٹن پریپیر ڈبلیو ایل سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی فور دا ایئر اینڈیٹ تھرٹی اے جون دو ہزار انیس کولم فور ٹوٹل اینڈ کمپیرٹیف فگر آر نوٹ ریکوائیڈ کہ ہم نے ٹوٹل کا کولم بھی نہیں بنانا اور ہم نے کمپیرٹیف بھی نہیں مدلہ ہم نے اسی سال کا بنانے پچھلے سال کا ہم نے نہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں دا فالوینگ انفرمیشن پرٹینس تو ویٹنس ڈی لیمٹیڈ فور دا ایئر اینڈیٹ تھرٹی اے جون دو ہزار انیس ایئر اینڈ ہے ہمارا تیس جون تو یہ یار رکھنا جون ہے تو جولائی سے جون تک ہمارا یہ ہوگا اوپننگ شیئر کیپیٹل دوستوں کا ہے پریمیم ہے ریٹینڈ ارننگ ہے سوائی پلس ہے تیس سمبر کو ویل نے تھرٹی پرسنٹ رائٹ ایشو کیا اٹھا پریمیم آف روپیز ون ٹوینٹی یہ اس میں صرف ٹرک ہے دیکھیں ہمارا شیئر کیپیٹل کتنے کا ہے سو روپے کا ایک ہے ہمارا شیئر جو ہے وہ کتنے کا ہے ہمارا شیئر جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز کا ایچ ہے وہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ایک سو بیس روپے کے پریمیم پہ ایشو کیا اس نے شیئر کتنے کا بیچا ہے دو سو بیس کا بیچا اس دو سو بیس میں سے اگر میں سو لیس کرواؤں تو تب ہی تو ایک سو بیس کا پریمیم آئے گا نا تو یہ والا پوائنٹ اس میں جو ہے وہ ٹرکی ہے تو دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے پھر ایک کیش ڈیویڈنٹ اینڈ بونس شیئر فور ڈا لاسٹ ٹو یئر اس نے ہمیں بتا دیئے اٹھارہ کی بات کر رہے ہیں تو اٹھارہ کا فائنل ڈیویڈنٹ اٹھارہ پرسنٹ کیش تھا اور انٹیرم ڈیویڈنٹ جو ہے وہ بیس پرسنٹ تھا یہ تو ریلیویڈ نہیں ہے بکہ ہم انیس کی بنا رہے ہیں تو یہ ریلیویڈ ہوگا انیس کی بات کریں تو انیس میں انٹیرم بونس دس پرسنٹ دیا گیا ہے اور فائنل کیش ڈیویڈنٹ پچیس پرسنٹ دیا گیا ہے تو یہ اگلے سال میں جائے گا اور یہ ہافیئرلی اکاؤنٹ میں ہوتا ہے انٹیرم ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے پروفٹ فور دا ائیئر نائنٹی فائف ملین ہے ریویڈیویشن سرپلس جو دیورنگ دا ائیئر ہوا تھا وہ پینتیس ملین تھا اور حالانکہ ٹرانسفر جو ہے وہ نو ملین کا ہوگا انکریمنٹل ڈیپریسیشن کا اس نے ہمیں یہ بھی بتا دی ہے تو ون اوف دا آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایزی کوئسن ہے جو ہم نے یہاں پہ بھی کوئسن دیکھ لی ہیں جو بھی ہم نے کوئسن ڈسکس آؤٹ کر لی ہیں اس میں یہ ایزی کوئسن جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے تو اس کو سالف کریں جلدی سے پھر ہمارے پاس شیئر پریمیم کیپٹل ریٹین ڈرننگ اور ریویویشن سرپلس ہے تو چار کولم جو ہے وہ ہی ہم نے کیا کرنے ہیں بنانے ہیں اب یہ ویڈنس دے لیمٹیڈ ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آج ایک آجی ویڈنس دے لیمٹیڈ کیا بنانی ہے ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے چینجز ان ایک آجی ویڈنس دے لیمٹی ٹھیک ہے اب چیزیں کیا ہیں کیپٹل پریمیم ریٹین ڈرنگ سرپلس ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں شیئر کیپٹل شیئر پریمیم ریٹین ڈرنگ ریویویشن سرپلس اب ڈرنومنیشن لازمی ہے روپیز ان ملین ہے تو ہم بھی یہاں بھی کیا لکھیں گے روپیز ان ملین ہی لکھ رہے ہوں گے اب شیئر کیپٹل ہے دو سو کا ایٹی فائیف کا ون ٹوینٹی فور کا اور سکسٹی فائیف کا تو ہم لکھ لیتے ہیں دو سو پریمیم ہمارے پاس تھا ایٹی فائیف کا ریٹین ڈرنگ ہے ہمارے پاس ون ٹوینٹی فور اور سکسٹی فائیف تو یہ ہے ہمارا بیلنس آن فرسٹ جولائی ٹوینٹی ایٹین اس نے ہمیں گیون گئے دیا اب اس نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہم نے وہ لکھ رہی ہیں یہاں پہ ہمارا فائنل کیس ڈیویڈنڈ ہے وہ ہم نے اٹھارا پرسنٹ پے گیا تھا دو ہزار اٹھارا کا ہمارا یہاں پہ آ دے گا فائنل کیس ڈیویڈنڈ یہ اٹھارا پرسنٹ تھا اب دو سو کا اٹھارا پرسنٹ کتنا بنے گا تھرڈی سکس تھرڈی سکس جو ہے وہ ہم کس میں سے لیس کروا دیں گے ہم ریٹین ڈرننگ میں سے لیس کروا دیں گے بکوز یہ کیس ڈیویڈنڈ تھا وہ ہمارا یہاں پہ آ گیا اب اس کے بعد اگلا ایوٹ ہم نے ڈیویڈ پہ جانے اور ہاں اب آ رہا ہے تیس نومبر تیس نومبر جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ ہم نے رائٹ ایشو کیا ہے ہم نے رائٹ ایشو کیا ہے تھرٹی پرسنٹ ڈیویڈ وائز چلیں گے رائٹ ایشو ہوا ہے ہمارا کتنا تھرٹی پرسنٹ اب دیکھ لیتے ہیں اس کی انٹری پاس کر لیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس شیئرز کتنے تھے ہمارے پاس شیئرز ٹوٹل ہے دو سو کے ہمارا ایک شیئر کتنے کا ہے ہمارا ایک شیئرز اوکے اوکے تو ہمارے پاس ٹوٹل شیئرز دو ملین تھے اس دو ملین کا ہم نے کتنا دیا ہے تھرٹی پرسنٹ ہے تو ہمارے ٹوٹل شیئرز کتنے ایشو ہم نے ایشو کی ہیں ذرا بتائیں پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس ملین جو ہیں وہ ہم نے ٹوٹل شیئرز ایشو کی ہیں دیز آر دا نمبر آف شیئرز اتنی شیئرز کی تعداد ہے جو ہم نے ایشو کی ہے اب ہم شیئر کیپٹل میں سے کنورڈ کرتے ہیں کہ کتنے کی ہوئے ہوں گے تو ہماری انٹری جو پاس ہوگی وہ ہے جی بینک اور سوری بینک کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ یہاں پہ ہمارا آجائے گا ڈیبیٹ ہم اس کو یہاں پہ لے جائیں گے ڈیبیٹ اور اس کو ہم لے جائیں گے ڈیبیٹ تو اگر ہم بینک کی بات کریں تو پوائنٹ سکس ملین شیئرز ہیں اب شیئرز کتنے کا ایشو کی ہے ابھی اس نے کہا تھا ایک سو بیس رپے پریمیم پہ اس کا مطلب اگر سو کا شیئر جو ہے وہ ایک سو بیس رپے پریمیم پہ ایشو ہو رہا ہے تو ٹوٹل کتنے کا دو سو بیس رپے کا ہم نے جو ہے وہ ایشو کیا تو بینک ہمارا کتنے سے انکریز ہو جائے گا ایک سو بیس ایک سو بیس سے ہمارا بینک انکریز ہو جائے گا پھر ہم شیئر کی بات کریں تو شیئر کیپٹل میں دیکھیں پوائنٹ سکس ملین شیئر ہم نے ایشو کی ہے اور دو سو بیس کا ایک شیئر تھا سوری یہاں پہ ہم ہنڈرڈ گا لیں گے بکوز فیس بیلیو پہ آتا ہے تو کتنا آئے گا یہ سکسٹی اور باقی کہاں جائے گا یہ شیئر پریمیم میں بیلنسنگ اماؤنٹ بہتر کی تو یہ دیکھیں ساٹھ اور بہتر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ چارج کر دینا ہے رائٹ ایشو میں یہ سکسٹی آگیا اور شیئر پریمیم میں یہ ہمارے پاس سیمیٹی ٹو آگیا تو یہ اس کی ایڈجسمنٹ تھی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو کلیر ہوگی اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اس ڈائٹ کلیر اب یہ ایر اینڈ پہ یہ آ رہا ہے یہ انٹیرم ڈیویڈنٹ اب دیکھیں یہ انٹیرم ڈیویڈنٹ جو ہے وہ اکتیس دسمبر کو پیئے ہوئا ہے چھ مہینے بعد تو اس کو بھی ہم لے جاتے ہیں یہ ہے دس پرسنٹ تو دس پرسنٹ بونس دیا گیا ہے دس پرسنٹ کیا ہے بونس ہے بونس شیئرز ہیں تو ہم یہاں پہ لے لیں گے انٹیرم دس پرسنٹ تو دوسو ساٹھ سا ہمارا کیپیٹل دوسو ساٹھ کا دس پرن کتنا ہوگا چھبیس چھبیس ہمارا یہاں پہ شیئر کیپیٹل انگریز ہو رہے گا اب چونکہ یہ ایزا بونس دیئے گئے ہیں تو یہ کہاں سے نکل لیں گے یہ گٹینڈ ارننگ میں سے جا رہے ہیں ہوں گے اب اس کے بعد آگے ہے پروفیٹ فور دا ایئر نائنٹی فائف ملین اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا تو میرے پاس آرے گا دی پروفیٹ فور دا ایئر میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پروفیٹ ہے میرا نائنٹی فائف کا ہم اس کو یہاں پہ ریکارڈ کر لیتے ہیں ہاں نائنٹی فائف کے تو نائنٹی فائف کا پروفٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ انکریمنٹل ڈیپریسیشن جو ہے وہ نو ملین کی تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے پہلے اس نے کہا ہے کہ ری ویلیویشن سرپلس ہمارا پینتیس ملین پہلے ہم یہاں پہ ری ویلیویشن سرپلس تو ریکارڈ کریں تو ہم یہاں پہ ری ویلیویشن سرپلس جو ہے اس کو لکھیں گے اور یہ کتنا آیا ہمارا تھرٹی فائف کا تھرٹی فائف کا ہمارے پاس ری ویلیویشن سرپلس آیا پھر ہم یہاں پہ جو ٹرانسفر ہے انکریمنٹل ڈیپریسیشن کا وہ ریکارڈ کر دیں گے نو جو ہے یہاں سے نکل گیا اور نو جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ ایڈ ہو گیا اس کے علاوہ طور کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اس کو اب کلوز کر لیں میرے پاس بیلنس آ جائے گا کہ میرا کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ کتنا بیلنس آن تھرٹیتھ جون دو ہزار انیس تو یہ دو سو ساٹھ اور چھبیس دو سو چھاسی یہ بن جائے گا پچاسی اور بہتر اتنا ہوتا ہے میرے خیال سے پچاسی اور بہتر 157 157 یہ آجے گا پھر 65 اور 35 اور یہ بنے گا 100 مانس 9 90 من جو ہے یہ آجے گا اس کو ذرا ہم کر لیتے ہیں 124 36 کے پھر پھر 95 ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں پھر ہم نے اس میں 9 ایڈ کرنے ہیں چاہا جواب آئے گا 166 سو یہ ہماری سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ اس کی بھی کپلیٹ ہو گئی تو this was the question wetness day limited کے حساب سے کہ بتائیں جی کیسے ہے اور کس طرح سے ہم نے بنانی ہے یہ سوال کلیر ہے